جیسے کہ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے اس وقت پاک افغان اور پاک ایران بارڈر جن میں چمن و تفتان سمیت دگر بارڈرز کی بندش صبح کی سطح پر ایک بہران کا شکل اختیار کر رہا ہے چونکہ یہ صرف بارڈرز کی ازلا کا مسئلہ نہیں بلکہ بلوچستان کی زوب سے حب تک تمام ازلا کی لاکھوں عوام کا اجتماعی مسئلہ بن چکا ہے کیونکہ ان کا بلا واسطہ اور بل واسطہ ہر کاروبار روزگار انی بارڈرز کے ساتھ منسلک ہے جبکہ ملکی خزانے کو ایمپورٹ و ایکسپورٹ کی مد میں سالانہ عربوں روپے محصولات وصول ہو رہے ہیں معزز صحافی حضرات ملک خصوصاً بلوچستان کی سنتیں زراعت میڈیسن خوشک میوجات مسالجات پل پروٹ فلٹرائزر ٹانسپورٹ ہوتلز نیجی ہسپتال میڈیسن سمائے تمام تجارتی شعبے بارڈرز کی بندش اور ایمپورٹ ایکسپورٹ بن ہونے کی وجہ سے بری طرح متاثر ہو رہے ہیں جس سے صبح بر کی تاجر ایمپورٹر ایکسپورٹر دکاندار محنت کش سمائت دیگر کاروباری طبقوں کا کاروبار روزگار شدید متاثر ہوا ہے عوام نان شبینہ کی محتاج بن رہے ہیں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں ہزاروں خاندان کی چلے بج رہے ہیں جس سے بد امنی اور جرائم کے علاوہ ملک وہ ملکی اداروں کی حوالے سے منفی سوچ اور سرگرمیوں کی رجحانات بڑھ رہے ہیں دوسری طرف ملکی خزانے کو محصولات میں بری طرح کمی کی صورت میں عربوں روپے کا نقصان سالانہ کی حساب سے ہو رہا ہے معزز صحافی حضرات جیسے کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ بلوشتان کے عوام پہلے ہی پسمانگی کا شکار ہے یہاں سنتیں نہ ہونے کی برابر ہے زراد تباہ ہو چکا ہے زیر زمین پانی خطرناک حد تک گر چکا ہے بجلی کا بہران ہے زراد سے وابستہ لاکوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں جبکی تھڑی دل نے رہی صحیح کا سر پھری کر دی دوسری طرف غیر ملکی قوتیں عوام میں سرگرمی عمل ہیں ایسے صورتی حال میں ایک نیا بہران پیدا کرنا کسی بھی طرح عوام اور ملک کی خدمت نہیں ملک کی خدمت نہیں کہا جا سکتا بلکہ یہ عوام اور ملک دشمنی کی متراجی بھی ہو سکتا ہے معزز صحافی حضرات آپ کو بخوبی علم ہے کہ بلوشتان کی عوام خصوصاً بادر ایریاز کی عوام انتہائی محب وطن ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ملک دشمنوں کی مقابلے میں ملکی دفاعی اداروں کے ساتھ ملکی دفاع کیلئے ہر اول دستے کا کردار ادا کیا ہے مزید یہ کہ کرونا کی وبا اب اپنی اختتام کی قریب ہے دنیا بر میں اکثر ملکوں میں لاکڈون ختم ہو چکا ہے لہٰذا بارڈرز پر بھی ایسے کوئی خطرناک صورتحال اب نہیں رہی رہی ہے جبکہ ملکی ستر سالہ تاریخ میں ان قانونی بارڈرز اور گیٹس پر کوئی بھی دہشتگرد اسلیہ وغیرہ نہ کبھی آیا ہے اور نہیں کبھی کوئی گرفتاری یا برامدگی ہوئی ہے یہاں تمام تر حفاظتی اور قانونی تقاضے پوری ہونے کی بعد ہی عوام کا آمد و رفت اور مال کو امپورٹ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے لہٰذا ملک خصوصاً بلوشتان کی زندگی کی تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لاکھوں عوام اور ہزاروں خاندانوں کی کاروبار اور روزگار کی پیش نظر بارڈرز کی بندش کی بات پیدا ہونی والی صورتحال اور عربوں روپے کی سرمایہ کاری اور عربوں روپے کی کاروباری نقصانات کے علاوہ کسی قسم کی بدمنی جرائم اور دہشتگردی سے بچاؤ اور ملکی خزانے کو ہونے والی عربوں کی نقصان جیسے سنگین نقصانات سے بچنے کے لیے جمعیت علماء اسلام بلوشتان برپور مطالبہ کرتی ہے کہ چمن اور تفتان بارڈرز کی علاوہ صبح کی تمام بارڈرز پوری طور پر دو مارچ سے پہلے والی حالت پر دوبارہ کھول دیا جائیں تاکہ عوام پائی جانی والی بیچینی کا خاتمہ ہو سکے یاد رہے کہ جمعیت علماء اسلام کسی بھی قوت کو بلوشتان کی عوام کے معاشی قتل کی اجازت نہیں دے سکتی اور اس مشکل حالات میں عوام کے مسائل کی حل کیلئے ہر اول دستہ کا کردار ادا کرے گی اور اس سلسلے میں آنے والی وقت میں ہر قسم کی ساسی عوامی قانونی کردار ادا کرنے کے لیے مشاورت کر چکی ہے اور عوام کو کسی طور پر اکیلا نہیں چھوڑے گی اور عوامی حقوق کی دفاع کرتی رہے گی انفارچنیٹلی پاکستان میں یہ بے قائدگی عوام کو صدمات پہنچانے کے لیے مختلف حربیں گزشتہ ستر سال سے استعمال ہوتے چلے آ رہے ہیں جمعیت علماء اسلام نے بارہا یہ مطالبہ کیا ہے قومی سملی میں بھی اور صوبائی سملی میں بھی کہ ایک دستاویز جو اس ملک کو چلانے کے لیے آئین کے نام سے بیس کروڑ عوام کے لیے ہے جب تک اس کی پاسداری نہیں ہوگی اس پہ امد درامد نہیں ہوگا تو یہاں کے عوام کی بیچینی ختم نہیں ہوگی یہاں مسائل جنم جو نتنے مسائل جنم لے رہے ہیں وہ کم نہیں ہوں گے آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہماری معیشت بیٹھ چکی ہے جس کا ہم نہیں کہتے جو حکومتوں میں ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ معیشت بیٹھ چکی ہے اب معیشت کے بیٹھنے کی وجوہات بھی آپ حضرات کے سامنے ہیں پاکستان میں پرٹیکولرلی اگر بلوچستان کے صوبے کو لیا جائے تو بلوچستان کی صوبے کا اسی فیصد دار و مدار زیراعت پر ہے لیکن زیراعت کے ساتھ مولانا صاحب نے آپ کو تفصیل بتا دی کہ لوگوں کے ساتھ کیا حشر ہو رہے ہیں اس کے علاوہ جتنا بھی پاک بلوچستان میں لوگوں کی روزگار کا تعلق ہے وہ بورڈر سے ہے ہمارے کوئٹہ شہر میں کوئی بھی ایسی چیز آپ کو نہیں ملے گی جو ہماری اپنی بنائی ہوئی ہے ساری چیزیں بورڈر سے آتی ہیں وہ بورڈر افغانستان کا ہے چمن کے رستے آتی ہے نوشکی سے آتی ہے تفتان سے جہاں کہیں سے اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہوں تو کوئٹہ میں جو ہزاروں دکانے ہیں ان کے لوگ فاقہ کشی کا شکار ہوں گے اسی طرح اسی روزگار سے وابستہ ٹرک مالکان ٹرک ڈرائیورز وہ بھی فاقہ کشی کا شکار ہوں گے آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان میں ایک بھی انڈسٹری نہیں ہے یہ تو داد دینی چاہیے پاکستان کی حکومت کو بلوچستان کے عوام کو کہ کچھ نہ ہونے کے باوجود وہ دن رات ایک کر کے وہ مزدوری کرتے ہیں محنت کرتے ہیں مشکت کرتے ہیں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں اگر یہ رستہ بھی ان پر بند کیا جائے انڈسٹری نہیں ہے زراعت پہلے سے تباہ ہے تو یہ لوگ کہاں جائیں گے ظلم ہو تو کم از کم اتنا ہو کہ لوگ برداشت کر سکیں اب اتنا ظلم ایسا ظلم ہو رہا ہے جس کو برداشت کرنے کی کسی میں اب طاقت یا سکت نہیں رہی ہے اس لئے جمعیت علماء اسلام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم عوام کے دکھ درد میں دب سے شریک ہیں جب سے ہم نہیں یہ جماعت میں کام یہ جماعت یہاں بلوچستان میں چل پڑی ہے اور آج بھی جو پذیرائی ہے جمعیت علماء اسلام کو وہ اسی بنیاد پر ہے کہ جمعیت علماء اسلام لوگوں کے دکھ درد میں برابر کی کسات بھی دیتی ہے اور برابر کی شریک بھی رہتی ہے اب یہ جو بارڈر بند کیا ہوا ہے آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب کراچی سے ایک ٹرولر آتا ہے اور اس پہ ٹنوں کے حساب سے مال ہوتا ہے اور وہ یہ یہاں رک جاتا ہے جو جیلی اس پہ وہ پڑتا ہے نقصان دینا پڑتا ہے وہ وہ الگ جو اس کا ٹرک خراب ہوتا ہے وہ الگ جو اس کا مال خراب ہوتا ہے وہ الگ اس طرح عربوں روپے کا نقصان ہمارے بلوچستان کے تاجروں کو ہو رہے اب اس کی تلافی کون کرے گا ہمارا چیمبر آف کامرس یا ہماری جو جتنے بھی کاروبار سے منسلک لوگ ہیں ان کو ہر جگہ پہ نقصان پہنچ رہے اور یہ جو اس وقت جو تجارت ہے عربوں ڈالر پاکستان اور افغانستان کی تجارت یا اون ورڈ جو دوسرے ممالک ہیں وہ سارا ڈیفیسٹ میں چلا گیا وہ سارا رک گیا ہمارا قلعہ عبداللہ کا ذلہ ہے اس کا سارا دار و مدار بارڈر کی تجارت پر ہے کوئٹہ بارڈر کی تجارت پر ہوا یہاں سے آپ تفتان تک جائیں گے تو یہ سارے بارڈر کی تجارت کے ذریعے پنجھگور سے جب یہ تیل کی گاڑی نکلتی ہے تو سوراب تک پہنچتے پہنچتے دس پندرہ جگہ پہ ایسے چیک پوسٹ لگائیں جہاں وہ پیسے ان سے بٹورنے کے لئے ان کو تنگ کیا جاتا ہے اب اگر ہر جگہ پہ بزنس من کو بھی تنگ کیا جائے مزدور کار کو بھی تنگ کیا جائے تو پھر یہ لوگ کہاں جائیں گے جمعیت علماء اسلام ان لوگوں کو ایسے مشکلات سے نکالنے کے لئے یہ آواز بلند کر رہی ہے اور اس وقت کے حکومت سے فیڈر گورنمنٹ سے یا جو ارباب اقتدار ہیں ان سے مطالبہ یہ جمعیت علماء اسلام کا ہے کہ بلوچستان کے لوگوں پہ رحم کیا جائے بلوچستان کے لوگوں کا جو واحد ذریعہ معاش ہے جس سے لوگ وابست ہیں جو روزگار ہیں جن کا ان کو اس کو بند نہیں کیا جائے اس کو کھول دیا جائے اوپن لیگ آ جائے کون خوکوں سے ایسی مشکل تو نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے بورڈرز بند کیا جائیں یا افغانستان کے ساتھ ان کے قومی سطح پہ بھی معاہدے ہیں ٹریٹ کے ان معاہدوں کے تحت بھی یہ لوگ اگر یہ معاہدے نہیں ہوتے تو یہ لوگ لاکھوں اربوں روپے کا مال وہاں سے لے کر یہاں تک نہ آتے جب انہوں نے اربوں روپے کے ٹرولر منگوائے اب یہ سارا خسارہ ان غریب لوگوں کو بھرنے کے لئے مجبور کیا جا رہا ہے تو اس لئے ہماری گزارش ہے کہ بورڈر کو فوری طور پر کھول آ جائے اور ان لوگوں کی ماس کا جو رستہ بند کیا ہوئے بزور قوت اس کو کھول دیا جائے اس کو ختم کیا یہ تو فیصلہ ہمارے اپوزیشن کے اس میں ہوگا اس وقت تو جماعت کی طرف سے تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارے اس وقت قرارداد بھی ہے ہمارے محترم پارلمنٹیرین ایم پی حاجی محمد نواز خان نے قرارداد بھی پیش کی ہے اس قرارداد پہ کل بیس ہوگی وہ قرارداد منظور ہوگی اس قرارداد میں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ چمن کو فری اکنومک زون ڈیکلیئر کیا جائے اور یہ انتہائی ضروری بھی ہے اس وقت چمن کے لاکھوں لوگوں کے لیے یہ اگر اس کو فری زون ڈیکلیئر کیا جائے تو قلع عبداللہ کے جو لوگ ہیں ان کو کم از کم تمام پریشانیوں سے چھڑکارہ ملے گئے